اسلام علیکم آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں کہ سمپل برائی بلور کے ساتھ اس کے ریزلٹ یہ ہمارا بٹھا روٹین میں چل رہا ہے بلور پہ بغیر شنٹ کے شنٹ بھی استعمال نہیں ہو رہا صرف اس طرح ہی چل رہا ہے جس طرح عام چمنی چلتی ہے اور مسالہ بھی کچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورٹری بیس کٹل مکی کے شیل اب آپ کو ٹاکر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو ٹاکر یہ سر سے پاؤں ٹاکر صرف ایک پاؤں ہے جو وہ دو میں لگ رہا ہے باقی آپ دیکھیں دوسری طرف بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ پک بھی دیکھیں پیچھے ملباب بھی دیکھیں کتنا ملباب آ رہا ہے کوئی ملباب نہیں ہے اور کیری بھی تقریباً دو انچ دو انچ آ رہی ہے یہ جو باہر مال ہے اس کی کنڈیشن میں دیکھیں یہ لگ رہا ہے تاہر جوڑا کھڑکائیں ٹھیک ٹھیک تقریباً پچاسیس پرسینٹ اوال آ رہی ہے اب یہ ہم شنٹ کے لئے بنا رہے ہیں کھڑے آگے کر کے سینٹر والے پہلے بنے ہوئے کیونکہ پچھلے سال ہم نے شنٹ چلایا تھا اس کھڑے سے بڑا بڑا فٹ کے شنٹ بنا کے اس کھڑے میں دیا تھا اب یہ ہم پرپر شنٹ کے لئے نزدیک کھڑے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جیسے زگزگ کے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ بنے گا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سولر لگوایا ہے تاکہ بلور کو چھلانے کے لئے ہمیں کھڑے کا استعمال بھی نہ کرنا پڑے اور لگا تار ہمیں سولر کی بجلی دست سے آبو تاکہ لوڈ شیڑنگ کی پریشانی بھی نہ آئے سولر پہ ایک علیہ دا ویڈیو بنائیں گے وہ بھی آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے یہ کھڑے دیکھیں ان کو ہمیں مین لائن تک کھڑے لگا رہے ہیں اوپر سے اس کی ڈاٹ توڑیں گے اور چنائی لگائیں گے مین لائن کی اوپر ہی اندر سے اسے بند کر دیں گے اٹھارہ انچ لگا کے دونوں سائڈوں سے لپائی کر دیں گے تاکہ لیکج نہ ہو اگر کبھی بعد میں ایسے سمپل چمنی کے ساتھ بھی چلانا پڑے تو اس کو کھول دیں گے اوپر سے ڈکن رکھ دیں گے سمپل بھی چلے گا جیسے عام ہم چمنی چلاتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کو ہمیں اوپر سے ڈکن اتار کے نیچے ڈاٹ لگائیں گے یہ چابی والا سسٹم ایسے ہی رہے گا اس کو بند نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملے گی اللہ حافظ